اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہر مسئلہ کا حل بتایا ہر صورت ہر آیت میں راز ہیں اور اہل علم نے انہیں رازوں سے پردہ اٹھا کر استفادہ حاصل کیا اور دیگر ضرورت مندوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کے مجموعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت مجود ہے جیسے مسائل کے حل کے لیے استفادہ حاصل گیا جا سکتا ہے اہل علم نے ان آیات کو عداد میں تبدیل کر کے یا پھر الفاظ کی شکل میں لے کر استفادہ حاصل کرنے کی تعلیم دی آیات کو عداد یا الفاظ کی شکل میں لکھنے کو نقش کہا جاتا ہے نقش کے مختلف اقسام یا شکلیں ہوتی ہیں جنہیں مربع مسلس اور مخمص کی شکل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے جسے خالی البطن نقش کہتے ہیں خالی البطن نقش اصل میں مسلس ہی کی ایک شکل ہے جس کے درمیان میں مقصد لکھا جاتا ہے کہ نقش کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے نقش خالی البطن نقش مقصود اوقات میں کسی بھی مقصد کے لیے لکھا جا سکتا ہے اور عمل میں لیا جا سکتا ہے نقش کو پور کرنے کے لیے آیت کے عداد نکالنے کا فن آنا چاہیے اور عداد نقش کے خانوں میں لکھنے کے بعد جانچ پر تال کر لینی چاہیے کہ معلوم ہو جائے کہ عداد درست ہیں یا نہیں درست ہیں یا نکالنے کا فن آنا چاہیے 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 درست ہیں یا نکالنے کا فن آنا چاہیے